محلک وائرس کے وار جاری کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے اسلام آباد آنے والے پچیس مسافروں کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مصفت آ گئی سیول ایوییشن اوٹھارٹی نے مسافروں کو سروسز پراہم کرنے والے ملازمین کا بھی ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا خوفناک وائرس کی دنیا بھر میں دہشت ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ٹورنٹو سے اسلام آباد آنے والی پچیس مسافروں کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مصفت آ گئی جس کے بعد سیول ایوییشن اوٹھارٹی نے اسلام آباد ائرپورٹ پر مسافروں کو سروسز پراہم کرنے والے ملازمین کا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے سیول ایوییشن اوٹھارٹی کے سینئر جوائنڈ ڈائریکٹر میڈیکل ڈاکٹر ایجاز احمد کی جانب سے مراسلہ تحریر کر دیا گیا ہے مراسلے میں سیول ایوییشن اوٹھارٹی نے ڈیوٹی ٹرمینل منجر حق نواز سمیت 26 ملازمین کا کرونا ٹیسٹ کرانے کی سفارش کی ان تمام ملازمین نے مسافروں کو سروسز پراہم کی تھی واضح رہے کہ تین اپریل کو پی آئے کی خصوصی پرواز پی کے سیون ایر ٹو سے ٹورنٹو سے مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی تھی موسیقی